مدرسے جو ہے وہ مدرسہ بورٹ کے تحرم ریکنائز نہیں ہے یہ پرائیویٹ مدرسے ہیں جن کو سٹیٹ گورنمنٹ یا سرکار کچھ ایٹ نہیں دیتی ہے نہ ان کی سیٹیفیکٹ ریکنائز کرتی ہے تو وہ اگر خود اپنے مدرسے کھول کر چلا رہے ہیں جیسے دارلوم دیوبند ہے مبارکپور میں اشرفیہ ہے ایسے کئی بڑے مدرسے ہیں دیفرنٹ سکولز آف تھاٹ کے وہ پرائیویٹ مدرسے ہیں جن کا نہ سرکار سے کچھ لینا دینا ہے نہ سرکار ان کو کچھ فنڈنگ کرتی ہے ہاں جو مدرسہ بورٹ کے تحرم ریکنائز ہیں وہ سرکار سے اس کا تعلق گورنمنٹ سے یہ ان سے یہ کیوں سروے کیوں کرا رہے آپ میں اگر مدرسہ کھولتا ہوں تو اپنے اسلامی طور طریقے ان کو سکانے کے لیے اسلامی فقہ سکانے کے لیے ان کو مولانا بنانے کے لیے مفتی بنانے کے لیے اور سٹیٹ گورنمنٹ سے تعلق ہی نہیں ہے اور سمیدھان کے آرٹیکل تھٹی کے تحت مجھے ایک فنڈمنٹل رائٹ حاصل ہے کہ میں اپنے مدرسے کھولوں اپنے پسند کے ایڈوکیشن انسٹوٹس کھولوں اس میں سرکار کیوں مداخلت کرے گی آپ سروے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس سے لینا دینا کیا ہے کہ آپ ان کی تنخواہ دے رہے ہیں جو جو مدرسہ بورٹ کے تحت مدرسے ہیں ان کی تنخواہ تو آپ دے نہیں رہے ہیں پچھلے چار سال سے یہ مدرسے پرائیوٹ مدرسے ہیں انیڈیڈ مدرسے ہیں اور آرٹیکل تھٹی کے تحت اس کو خائم کیا گیا ہے تو سٹیٹ گورنمنٹ کیوں سروے کر رہی ہے آپ کو لینا دینا کیا ہے اب آپ ایک آرڈر جاری کر دیجینا ہے کہ اب آپ آپ مسلمان مت رہیے آپ خوران مت پڑیے نماز مت پڑیے آرڈر جاری کر دیجیے وہی کرنا چاہ رہے ہیں یہ سروے نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا این آر سی ہے یہ موسیقی